چڑی بوٹی رسین سنگھ میں آپ سبی دوستوں کا سواگت ہے جی اور جو جانکاری ہے جی وہ یہ ہے کہ آدھی طفان آیا جی در سے ٹھیک ہے جی اور یہ بھٹھی بوٹھی سب گلہ کر گیا جی مال ٹھیک ہے جی اگرم بگرم پہارا پتھڑ پتھڑ ہو گیا ہے سسٹم یہ دیکھیں ایسا ہو گیا جی اس میں لوہا ہے جی یہ ایک لیٹر کا پکر ہے اس میں لوہا ہے اور گڑھ ہے جی تقریبا آدھا رہ گیا اور یہ گڑھ لوہے کو کھا گیا جی جب مکمل کھا جائے گا جی یہ پانی میں گڑھن سیل پدارت بن جائے گا لوہا جو پانی میں گھلتا ہے اس کے ساتھ پارے کی گرہ بن جاتی ہے جدی اس کو کوئی پاچن کرا دے پارے کو تو پارا لرجیاں قیم ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی جب پارا راکشی بکھا ہوتا ہے تو ایسے لوہے کو بھی کھا جاتا ہے جی تو یہی ہے جی پارا پکھا کریں اور اس کو لوہا کھلائیں یا برک ستھ اکھلانے کی طرف جائیں تو مکمل آپ کا کام ہے جو پارے کا لرجیاں قیم ہو جاتا ہے جی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بات سمجھ میں آئے گی تب بات بنے گی اور دکھاتے ہیں جی آپ کو ایک مالا اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوہے کا تیل بن رہا ہے جی یہ لوہے کا تیل بن رہا یہ پارے کی چاندی پہ دو تین ڈروپ پڑتا ہے اور مکمل رنگ ہو جاتا ہے اور یہ لوہا ہے خود رنگ ہے ٹنچ ونچ سب اس میں اوکے ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کا تب دیں گے جی اسے یوٹیوب پہ اس سے پہلے اس کو متانے کا کوئی مطلب نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی اور جب تک پارا بکھا نہیں ہوگا جی تب تک بات نہیں بنے گی پارا بکھا چاہیے جوردست بکھا جو لوہے کو بکھا جائے اور کھا کے اس کو حجم کر جائے تو 1200 ڈگری کا اوپر کا پارا ہو جاتا ہے جی اور پارا بکھا کرنے کا جو پہترین طریقہ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی آپ لے لیں نمک نمک کا تجاب بڑی ایک کوالٹی کا 200 گرام لے لیں اور اس میں ایک تولہ نشادر ٹھکری نشادر پیس کے ڈال دیں اور جب ٹھکری نشادر پیس کے ڈالو گے اس میں تو اس میں 100 گرام پارا ڈال دیں نہیں اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکڑیں دیں جی دیرے دیرے سات آٹھ گھنٹے پکڑیں دیں اس سے زیادہ پکڑیں گے تو بہترین پارا بکھا ہو جائے گا اور وہ بڑی آسانی سے لوہے کو گرہن کر لیتا ہے جی اتنا راکشی پارا جب بکھا راکشی پارا بن جاتا ہے جب بے انتائی بکھا پارا ہوتا ہے تو وہ لوہے کو پکڑتا ہے جی تھوڑا بہتا نمک میں خرل کیا وہاں تو کچھ نہیں بکھا ہوتا 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 اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا ہلکا پھلکا ہوتا ہے یہ ایسے وہاں ٹکر مارنے والی بات ہے زیادہ سے زیادہ جوڑ دیں لوگ جو کیمیا کا کام کرتے ہیں پارے کو بکھا کرنے کی طرف لے کر جائیں اور اپنا کارے صد کریں کام ہو جاتا ہے جی تھوڑا سمجھنے کا فرق ہوتا ہے سمجھیں بات کو دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور پارا بھکھا کریں جی اجوائن میں بھی بھکھا ہو جاتا ہے جی اپنے جو قوڑ تمبہ ہوتا جس کو ہنجل بولتے ہیں اس میں بھی بہترین بھکھا ہو جاتا ہے نمک کا تجاب اور ایک تھوڑا نشادر ڈال کر پکاؤں ہوئے تو وہ بھی بہترین بھکھا ہو جاتا اس کو بس ہلکی آج پھٹکائیں دیرے دیرے پکتا رہے جی اور آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا جی ٹھیک ہے جی باقی وہ لوہے کا تیل کا پرسیس ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا اس پر لگیں ایک دو مہینہ جو مکمل ہو جائے گا اس کے بیسے میں بھی ہم کو کوئی اتراج نہیں آپ کو جانکاری دینے میں ٹھیک ہے جی کمل جانکاری دیں گے جی پارے چوری لوہے کے تیل کی اور لوہے کا تیل بتائیں گے آپ کو اس چینل پر پارے کا تیل بتائیں گے گندگ کا تیل بتائیں گے اور سونے کا تیل بتائیں گے جست کا تیل بتائیں گے تامبے کا تیل بتائیں گے چاندی کا تیل بتائیں گے بتائیں گے دیرے دیرے جب سما ملے گا جب کبھی من ہوگا تب ٹھیک ہے جی بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے کام کریں جی اپنا دیرے دیرے دور ہو جاتا ہے جی بینہ سمجھ کے نہیں ہوگا جی ایسے بجار سے پارا لیا کروڈ آنے کا کوئی فیدہ نہیں جب تک آپ کو کوئی راستہ ہی معلوم نہیں ہے جیسے یہ بار کریلا ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیل لگائی ہے اس میں بھی پارے کا کستہ ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی چلو جی آج کے لیے اتنا ہی راز پارا بھکھا کریں اور بین تائی پارا بھکھا کریں پھر آکے پڑھیں آپ کو آسانی ہوگی جی جدی کسی کو ہماری باتیں اچھی لگے تو سمجھ لیں جی جدی کسی کو نہ اچھی لگیں تو نہ سنیں جی کوئی جور جبردستی روحے نہیں آپ سے اچھا لگتا تو دیکھ لیں نہیں ہٹائیں سیڈ میں کریں ہمارا ویڈیو ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کھول مجھگن روح کے پہ لیا